آج بہارت کے ایک بہادر سپوت کے سممان میں کھڑے ہو کر انہیں شردھانجلی دینے کا دن ہے آج پورے دن میں کم سے کم ایک بار آپ کو مارشل آف دی انڈین ایر فورس ارجن سنگھ کے سممان میں کھڑے ہو کر انہیں سلامی دینی چاہیے اگر اب تک آپ نے ایسا نہیں کیا ہے تو اب آپ کو کھڑے ہو کر انہیں سمبانت کرنا چاہیے کم سے کم ایک بار آج آپ یہ کام ضرور کیجئے گا 98 ورش کی عمر میں بھلے ہی وہ ہم سب کو چھوڑ کر جا چکے ہوں لیکن ان کے عدم میں ساحس اور شورے کی کہانی آنے والی پیڑیوں کو ہمیشہ پریرد کرتی رہے گی جو سینک جیون بھر یہ کہتا رہا کہ جب تک گولیاں ایک سینک کے پاس سے نہ گزریں تب تک یدھ کا احساس نہیں ہوتا جس سینک کو اس بات کا افسوس تھا کہ ورش 1965 میں بھارت اور پاکستان کا یدھ جلدی سماپت ہو گیا اور اسے پاکستان کی سینہ کو پوری طرح ختم کرنے کا موقع نہیں ملا وہ سینک کس مٹی کا بنا ہوگا مارشل آف دی انڈین ائر فورس ارجن سنگھ کیا تھے یہ سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسرے وشو یدھ سے لے کر اپنی انتیم سانس تک وہ ایک بھی یدھ ہارے نہیں اس لیے آج سب سے پہلے اسادھارن پرتبہ کے دھنی اور دیش کے ویر سپوت ارجن سنگھ کی یادوں کا وششن کرنا بہت ضروری ہے اس ڈین ای ٹیسٹ کی شروعات ہم آج کی تصویروں سے کریں گے آج دلی کے برار سکوئر میں مارشل آف دی انڈین ائر فورس ارجن سنگھ کا پورے راج کے سممان کے ساتھ انتیم سنسکار کیا گیا اس دوران ترنگے میں لپٹے ارجن سنگھ کے پارتب شریر کی تصویریں زی نیوز کے مادہم سے پورے دیش تک پہنچی اور دیش کے ہر ورگ نے انہیں نم آنکھوں سے پورے سممان کے ساتھ آخری بدائی دی پنچتت میں ویلین ہونے سے پہلے ارجن سنگھ کو سترہ توپوں کی سلامی دی گئی موسیقی لیکن سب سے خاص تصویر اس وقت دکھائی دی جب بھارتی وائیو سینہ نے اپنے اس بہدر بیٹے کے شورے کو یاد کرنے کے لیے سکھوئی بیمانوں سے میسنگ مین فارمیشن بنایا ہوا میں بننے والا یہ فارمیشن دیونگت سینہ ادھکاریوں کے سمبان میں بنایا جاتا ہے اس میں چار کی جگہ تین بیمان ہوتے ہیں اور چوتھے بیمان کی جگہ دیونگت سینہ ادھکاری کے سمبان میں کھالی چھوڑی جاتی ہے اس وقت آپ وہی تصویر دیکھ رہے ہیں اسی فارمیشن کو دیکھ رہے ہیں ارجن سنگھ کو لوگ اکثر فلائنگ سکھ بھی کہتے تھے ایسا کیوں ہیں ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ارجن سنگھ کا مارشل آب دی انڈین ایر فورس ہونا کتنی بڑی بات ہے بھارتی سینہ میں سروچ رینک تک پہنچنے کا سپنا ویسے تو ہر سینک کا ہوتا ہے لیکن یہاں تک پہنچنا آسان نہیں ہے اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اب تک بھارت میں صرف تین لوگ ہی اس سروچ رینک تک پہنچ سکے ہیں بھارتی سینہ میں اسے فیلڈ مارشل کی رینک کہا جاتا ہے یہ فائیو سٹار جنرل آفیسر کی رینک ہوتی ہے آمی کے فیلڈ مارشل کی ہی طرح ایر فورس میں سب سے اونچی رینک ہوتی ہے مارشل آب دی انڈین ایر فورس اور یہ رینک آج تک صرف ایک ہی رکتی کو ملی ہے جن کا نام ہے ارجن سنگھ ورش دو ہزار دو میں انہیں مارشل آف دی انڈین ایر فورس کا سممان دیا گیا تھا ان سے پہلے فیلڈ مارشل کی رینک سیم مانک شاہ کو ملی تھی اور اپنے پد پر رہتے ہوئے یہ سممان پانے والے وہ پہلے سینہ افسر تھے آزاد بھارت کے پہلے تھلسے نادھیاکش فیلڈ مارشل کی ایم کری اپا کو ریٹائرمنٹ کے بعد یہ رینک دی گئی تھی فیلڈ مارشل کی رینک پورے جیون کے لیے ہوتی ہے یعنی ریٹائرمنٹ سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا یہاں تک کہ مرتیو ہونے تک ایک سینک اسی پد پر بنا رہتا ہے انہیں آرمی آفیسرز کی ہی طرح فیلڈ مارشل کو کسی بھی عدکارک سماروں میں پوری یونیفارم میں آنا ہوتا ہے بھارتیہ تھلسینا میں ابھی تک یہ رینک صرف دو لوگوں کو ملی ہے ایک کا نام ہے سیم مانک شاہ جبکہ دوسرے کا نام ہے کی ایم کری اپا اسی طرح بھارتیہ نوسینا میں اس رینک کو ایڈمیرل آف دی فلیٹ کہا جاتا ہے حالانکہ بھارتیہ نوسینا میں یہ رینک آج تک کسی کو نہیں ملی ہے اور اب آپ کو مارشل آف دی انڈین ائر فورس ارجن سنگھ کے جیون سے جوڑی کچھ خاص باتیں بتاتے ہیں ان کا جنب پندرہ اپریل انیس سو انیس کو پنجاب کے لائل پور میں ہوا تھا جو آج پاکستان کا فیصلہ باد ہے ارجن سنگھ ایک ایسے سینک تھے جن کی ڈکشنری میں ڈر شبد کی کوئی جگہ نہیں تھی انہیں انیس سو پینسٹھ میں بھارت اور پاکستان کے بیچ ہوئے یدھ میں اپنی اہم بھومی کا نبھانے کے لیے جانا جاتا ہے ان کے نیترتو میں بھارتیہ وائیو سینا نے پاکستان میں گھس کر اس کے کئی ائر فیلڈز تباہ کر دیئے تھے دوسرے وشید کے دوران انہوں نے برما میں ایک پائلٹ اور ایک کمانڈر کے طور پر اپنی طاقت دکھائی تھی ارجن سنگھ کی کوششوں کی وجہ سے ہی بریٹش انڈین آمی نے امفال پر قبضہ کیا تھا اس کے بعد انگریزوں نے انہیں ڈسٹنگوشٹ فلائنگ کروس سے سممانت کیا تھا یہ سممان بریٹش آمی کا تیسرا سب سے بڑا سممان ہے اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ انہیں یدھ کے میدان میں ہی اس سے سممانت کیا گیا تھا اس کے لیے دکشن پورو ایشیا میں بریٹش آمی کے سپریم کمانڈر لارڈ ماؤنٹ بیٹن خود چل کر آئے تھے اور اتحاس میں ایسے ادھارن بہت کم دیکھنے کو ملیں گے جب کسی یدھا کو یدھ کے میدان میں ہی سممانت کیا گیا ہو انہوں نے بھارتی وائیو سینہ کو سشکت بنانے میں بہت اہم بھومک آدھا کی تھی اور اسے دنیا کی چوتھی سب سے بڑی وائیو سینہ بنایا تھا بھارتی وائیو سینہ کو اپنی سیوائیں دینے کے لیے انہیں پدم بھی بھوشن سے بھی سممانت کیا جا چکا ہے ارجن سنگھ دیش کے اکلوتے ایسے سینے ادھکاری تھے جن کے جیویت رہتے ہوئے کسی ائر فورس ٹیشن کا نام ان کے نام پر رکھا گیا تھا ان کے سممان میں پسچم بنگال کے پاناگڑ ائر بیس کو ارجن سنگھ ائر بیس کا نام دیا گیا تھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا جیوان ہی سماج کے لیے اکی ادھارن ہوتا ہے مارشل آف دی انڈیان ائر فورس ارجن سنگھ بھی انہی میں سے ایک تھے اسے سمجھنے کے لیے ہم آپ کو دو چھوٹے چھوٹے ادھارن دینا چاہتے ہیں دو دن پہلے ہی پردھان منتری نریندر موڈی نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ کچھ دنوں پہلے جب وہ ارجن سنگھ سے ملنے کے لیے پہنچے تھے تب طبیعت خراب ہونے کے باوجود انہوں نے کھڑے ہو کر سلیوٹ کرنے کی کوشش کی تھی حالانکہ پردھان منتری نے انہیں آرام کرنے کے لیے کہا تھا یہ ایک سینک کے انشاثن کا بہت بڑا ادھارن ہے اب 28 جولائی 2015 کی اس تصویر کو یاد کیجئے جب پورو راشپتی ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام کے ندھن کے بعد ان کے پارثیب شریر کو دلی کے پالم ائرپورٹ لائے گیا تھا اس وقت ان کے انتم درشن کے لیے راشپتی اور پردھان منتری سہت کئی نیتہ وہاں پہنچے تھے لیکن سب کی نظریں کامتے ہاتھوں سے ڈاکٹر کلام کے پارثیب شریر کو سلیوٹ کرنے والے ارجن سنگھ پر تھی وہ آئے تو ویل چیئر پر تھے لیکن ڈاکٹر عبدالکلام کے پارثیب شریر کو دیکھتے ہی وہ خود چل کر ان کے پاس چلے گئے اور سینہ تان کر انہیں سلامی دی یہ تصویر آج آپ کو بہت کچھ سکھائے گی زیادہ پرانی تصویر نہیں ہے اس عمر میں بھی ارجن سنگھ ویل چیئر سے اٹھے تھے اور خود چل کر وہ ڈاکٹر کلام کے پارثیب شریر تک گئے اور انہیں سلیوٹ کیا ہمارے دیش کے تمام یوہ آج اگر آپ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں تو اس سے پریڑ نہ لے سکتے ہیں اور یہ تصویر آج ہم اپنے دیش کے یوہوں کے لیے خاص طور پر دکھا رہے ہیں ایسی ہمت اور ایسے انوشاسن کے امید آپ ہر اس سینک سے کر سکتے ہیں جس کے جیون کا مقصد بھارت کی سیوہ کرنا ہوتا ہے بھارت کی رکشہ کرنا ہوتا ہے مارشل آف دی انڈین ائر فورس ارجن سنگھ انتیم سانس تک بھارت کے لیے جیتے رہے اور اس لیے آج ہم نے زی نیوز کی لائبریری سے ان کی یادوں کا ایک ایسا ایلبم تیار کیا ہے جو آپ کو گرب کرنے کا موقع بھی دے گا اور آپ کی آنکھیں بھی نم کر دے گا انڈین ائر فورس ہم گئے ہوا نہیںتے ہم سکتے ہیں ہم سکتے ہیں انہائی دیوزروزوں کی حد Birth نے وہ حجتا ہے ہم جلز یدیا موسیقی 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 اور اس طرح بھارت کے ویر سپوٹ اور مارشل آف دا انڈین ایر فورس ارجن سنگھ کا پارتھف شریر پنچ تتوں میں ویلین ہو گیا موسیقی بھارت کے اس بہادر بیٹے نے ویسے تو کئی ورشوں تک دیش کی سیوہ کی لیکن اٹھانوے ورش کی عمر میں تیرنگے میں لپٹ کر جانے سے پہلے بھی وہ اسی حمد اور بہدوری کے ساتھ جیئے جس طرح وہ بھارکی وائی سینا میں رہ کر بھارت کے لیے جیئے 1965 کی لڑائی جس کے نام سے جڑ گئی ہے ایسے ایک بیر یودھا 98 کی عمر اور ابھی کچھ دن پہلے کارکم میں ہم ملے پورا یونیفارم پہن کر کے آتے تھے ویلچیر پہ آنا پڑتا تھا اور وہ دیکھتے ہی کھڑے ہو کر کے سیلیوٹ کرتے تھے ان کی ہستی کیا تھی یہ سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے 1965 کے یودھ میں صرف ایک گھنٹے میں پاکستان کی ہارت تیہ کر دی ایسے ایک بیر یودھا بیر صحیدی ان کو ہم نے کھو دیا ہے میں ان کو آدھر پورا وقت نمن کرتا ہوں ان کو سدانج بھی دیتا ہوں اور ان کے پراکرم کو یہ دیکھ ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھے گا وہ کس مٹھی کے بنے تھے یہ سمجھ نہ ہو تو دوسرے ویشویدھ کو یاد کیجئے جب ان کی ہمت کے آگے جاپان کو جھوکنا پڑا یہ ان کا ادم میں شورے ہی تھا جس کی وجہ سے انیس سو پینتالیس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو انہیں میڈل دینے کے لیے آنا پڑا سی دربا مار شلال مارشل zuÚ بے مطلقا مخدام بارے بھائی سنگ سدارن بیٹان ایدن آسادارن پرتبا اور کشمتا کے دھنی تھی جنہوں نے نکابی بھارتی وائسنہ کو چھکنے دیا اور ناہی بھارت کو اینڈا ہے کہ ڈا 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 ہے ستمبر 1965 کا مہینہ تھا جب پاکستان میں اچانک بھارت پر حملہ کر دی اخنور جیسے اہم شہر کو نشانہ بنایا گیا اس وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن تب وائی سینا پرمک رہے ارجان سنگھ نے ارادہ کر لیا تھا کہ اگر پاکستان کو آگے بڑھنے سے روکنا ہے تو پھر بھارتیہ وائی سینا کو اپنا پراکرم دکھانا ہی ہوگا اور پھر کیا تھا وہ تتکارین رکشا منتری وائی بی چوہان سے ملنے پہنچ گئے اور اپنے ارادے ظاہر کر دیئے سنگھر چاہتے ہیں جمہ شہر کو سنگھر چاہدی اس طرح کا ہے لگے پہنچ کچھ وہ ٹھائی چوہتے ہیں دیکھو کہ وہ وہ کیا جانتی ہے پاکستانا انجان کا سکتا تھا جمو اور جولد ہمتے ہیں اور وہ بھی انخفارتتے ہیں اور وہی طور پر حال تکیم رکشا مانتری سے ہری جھنڈی ملنے کے بعد ہی ارجان سنگھ کی اگوائی میں بھارتی افائیو سینا نے پاکستان پر حملہ بول دیا پاکستانی ٹینک تباہ کر دیا گئے بھارت کے سادھارا نیٹ فائٹر ویمانوں نے پاکستان کے ساتھ امریکی سیبر ویمانوں کو مار گرائیا پاکستان کے حالت تو ایسی ہو گئی تھی کہ اس کے ویمان کم پڑھنے لگے اور اسے چین، ایران، ایراک اور انڈونیشیا سے ویمان منگوانے پڑھے لیکن وہ بھی اسے ہار سے نہیں بچا پائے پاکستان کو ہرانے کے بعد ارجان سنگھ نے کہا تھا ہم نے پاکستان کو دھول چٹا دی لیکن یہ جنگ بہت جلدی ختم ہو گئی ہم پاکستان کے ہر شہر پر حملہ کر رہے تھے جبکہ اس کے ویمان امبالا سے آگے نہیں بڑھ پائے وہ دلی کو بھی نشانہ نہیں بنا پا رہے تھے ممبئی اور احمدباد تو بہت دور کی قوڑی تھے آرادی ملنے کے بعد 15 اگست 1947 کو لال کلے کے اوپر 100 سے زیادہ ویسینہ ویمانوں کے فلائی پاس کا نیتر تو بھی ارجان سنگھ نہیں کیا 1950 میں بھارت گنراجے بنا اور انہیں آپریشنل گروپ کا کمانڈر بنایا گیا یہ گروپ بھارت میں سب ہی طرح کے آپریشن کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے اس کے بعد ارجان سنگھ 1964 میں چیف آف ایر سٹاف نیوکت ہوئے ورش 1979 میں جب وہ ریٹائر ہوئے تو بھارت کی سادھارن ویسینہ سپر سونک یوگ میں بہن چکی تھی بھارت کی ویسینہ ارجان سنگھ کے اگوائی میں دنیا کی چوتھی سب سے طاقتور ویسینہ بن چکی تھی ارجان سنگھ کو ان کے شاندار یوگدان کے لیے 2002 میں مارشل آف دا انڈین ائر فورس کے سمانت پت سے نوازا گیا یہ 5 سٹار رینگ کا پت ہے اور ارجان سنگھ 5 سٹار رینگ پانے والے پہلے ویسینہ پرمکت اپنے ادم میں ساہت سے ہندوستان کے گورف کو آسمان میں لے کر جانے والا دیش کا ارجن اور ویسینہ کا ارجن آج ہمارے بیش نہیں ہیں اور اب ہمارے پاس صرف ان کی یادیں بچی ہیں ایک ایسی ہی یادگار شام ورش 2008 کی تھی جب مارشل آف دا انڈین ائر فورس ارجان سنگھ نے زینیوز کے کارکرم انہ نے سمان میں حصہ لیا تھا اور دیش کو بھارت کے ویر سپوتوں کی شورے گاتھا سنائی تھی ان کی کہیں باتوں کے ساتھ زی میڈیا، مارشل آف دا انڈین ائر فورس ارجان سنگھ کو سیلیوٹ کرتا ہے اور بھاؤ بھی نیش شدھانجلی دیتا ہے And I think the country has coming up economically and it should also keep up in the defence forces. Defence forces must be up-to-date, must be trained in fair numbers so that it can feast any danger from abroad. Thank you very much. مہانائک آسمان سے بنے بنائے نہیں اترتے سب سے زیادہ وپریت پریسیتیوں میں ہمارے ہی بیچ سے کوئی آگے بڑھتا ہے اور ہمیں ان پریسیتیوں سے نکلنے کا راستہ بتاتا ہے مہانائک بن جاتا ہے ایک ستمبر 1965 کو جب پاکستانی ٹینکوں کے دستے چھمب اور اخنور کو روندنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے اسی سمیں بھارتی وائیسینہ سے ایک نائک نکلا اور مارشل آف دا انڈین ایر فورس ارجن سنگھ بنا جس کی لاؤ آنے والے بہت لمبے وقت تک بھارتی وائیسینہ اور اس دیش کو راستہ دکھاتی رہے گی کرشن محمشرا زی میڈیا دلی مارشل آف دا انڈین ایر فورس ارجن سنگھ اپنی آخری سانس تک دیش کو پریڑنا دینے والے ناغرک اور سینک بنے رہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جانے کے درد نے آج سارے دائرے توڑ کر جنرطہ کے دلوں میں دستک دی ہے ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے دیش کے اس ویر سپوت کو ہم شت شت نمن کرتے ہیں یہاں آپ کو بتا دیں کہ ورش دوہزار آٹھ میں جب فیلڈ مارشل مانک شو کا ندھن ہوا تھا اس وقت ان کے انتم سنسکار میں نہ تو تدکالین سرکار کے رکشہ منتری پہنچے تھے اور نہ ہی کوئی سروس چیف حالانکہ تدکالین رکشہ راج منتری پلم راجو کو وہاں بھیجا گیا تھا لیکن ہمیں لگتا ہے کہ رکشہ منتری کو خود وہاں جانا چاہیے تھا موجودہ سرکار نے پرانی سرکاروں کی اس غلطی کو سودھارا اور مارشل آف دی انڈین ائر فورس ارجن سنگھ کو پورے سینک سمان کے ساتھ انتم بدائی دی روہنگیا مسلمانوں کو بھارت میں رہنا چاہیے یا نہیں کیا شرنارتیوں کے نام پر آتنکوادیوں کو پال لینا چاہیے کیا مانو ادھکاروں کی آڑ میں آتنکوادیوں کو دیش کا انٹری ٹکٹ دیا جا سکتا ہے یہ سارے سوال بھارت سرکار کے اس حلف نامے سے اٹھے ہیں جو آج سپریم پورٹ میں داخل ہوا ہے اور ان کے بارے میں آپ بھی ضرور سوچتے ہوں گے اس حلف نامے میں روہنگیا شرنارتیوں کو بھارت سے واپس بھیجے جانے کی وقالت کی گئی ہے ویسے تو سرکار نے روہنگیا مسلمانوں کو بھارت سے ڈیپورٹ کیے جانے پر بہت ساری دلیلیں دی ہیں لیکن اس پورے حلف نامے کا سار یہ ہے کہ روہنگیا بھارت چھوڑو بھارت کی زمین پر بھارت کی بجلی پر پانی پر سڑکوں پر سکول کالیج اور اسپتالوں پر پہلا عدھکار کس کا ہونا چاہیے بھارتیوں کا یا باہر سے آئے لوگوں کا کیا آپ اپنے حصے کی زمین پانی سڑک اور نوکریوں کو باہر سے آئے لوگوں کے ساتھ بانٹنے کے لیے تیار ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ کیا بھارت کے پاس اتنے سنسادن ہیں کہ وہ اپنی وشال جنسنکیا کے ساتھ ساتھ باہر سے آئے شنارتیوں اور گھس پیٹھیوں کی ڈیمانڈ بھی پوری کر سکے ان سارے سوالوں پر آج پورے دیش کے لوگوں کو وچار کرنا چاہیے بھارت میں قریب چالیس ہزار سے زیادہ روہنگیاں رہتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر مسلمان ہیں اسی لیے ان پر بہت سے نیتا اور پارٹیاں جی توڑ محنت کر رہے ہیں تاکہ انہیں ایک خاص وچاردھارہ کا ووٹ بینک بنائے جا سکے اور چناؤں میں ان کا استعمال ہو سکے ایسے نیتا مانا وعدکاروں کی دعائی دے کر روہنگیاں مسلمانوں کو بھارت میں بسانے کی وقالت کر رہے ہیں لیکن سرکار نے آج یہ صاف کر دیا ہے کہ جن لوگوں پر دیش ویرودی گتویدیوں میں شامل ہونے کا شک ہو انہیں شنارتی بنانا دیش ہت میں نہیں ہے اپنے حلق نامے میں کندر سرکار نے لکھا ہے کہ روہنگیاں بھارت میں پوری طرح سے عوید روپ سے رہ رہے ہیں سرکار کا کہنا ہے کہ بہت سے روہنگیاں شرنارتیوں کے سمبند پاکستان سہیت کئی دیشوں کے آتنکوادی سنگھنوں سے ہیں بہت سے روہنگیاں شرنارتی مینمار سے ایجنٹس کے ذریعے بھارت میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہوتے ہیں سرکار نے اپنے ایفیڈیوٹ میں لکھا ہے کہ یہ شرنارتی عوید روپ سے پشم منگال کے بینہ پول، حریداسپور، ہلی، کولکتا اور ترپورا کے سونا مورا علاقوں کے ذریعے بھارت میں داخل ہوتے ہیں اس سے دیش کی سرکشہ کو بہت بڑا خطرہ ہے سرکار کا کہنا ہے کہ بہت سے روہنگیاں دیش ورودی گتیویدیوں میں بھی شامل ہیں ان میں سے بہت سے لوگ حوالہ کے ذریعے پیسہ ادھر ادھر کرنے بھارتی پہچان پتروں کی جال سازی کرنے اور مانو تذکری میں بھی شامل ہیں سرکار کا دعویٰ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے جال سازی کر کے پین کارڈ اور ووٹر کارڈ بھی بنوا لی ہیں بہت سے روہنگیاں لوگ پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی اور آتنکوادی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس جیسے سنگٹھنوں کے ریڈار پر بھی ہیں اور جو ان کا استعمال کر کے بھارت میں دنگے کروا سکتے ہیں ایفیڈیویٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کٹروادی روہنگیاں بھارت میں رہنے والے بودوں کے خلاف ہنسہ کر سکتے ہیں سرکار نے دعویٰ کیا ہے کہ آتنکوادی پرشت بھومی والے روہنگیاں جمہو دلی ہیدر آباد اور ہریانہ کے میوات میں کافی سکری ہیں اور ان سے دیش کی سرکشہ خطر میں پڑ سکتی ہے سپریم کورٹ میں داخل اپنے حلف نامے میں کندر سرکار نے یہ بھی لکھا ہے کہ بھارت کی جنسنگیاں بہت وشال ہے بہت بڑی ہے یہاں ضرورت سے زیادہ مزدور ہیں اور دیش کا ساماجک سانسکرتک اور آرثک ڈھانچہ بہت جٹل ہے اسی لیے اگر ان عوید شرنارتیوں کو سوویدھائیں اور وششادکار دیے گئے تو اس سے بھارت کے ناغرکوں کا حق مارا جائے گا اس سے بھارت کے اصلی ناغرک آگے چل کر روزگار، سستے گھر، چکتسہ اور شکشہ کی سوویدھاؤں سے ونچت رہ جائیں گے میرے ہاتھ میں وہ ایفیڈیوٹ ہے جو آج سپریم کورٹ میں سرکار نے دائر کیا ہے سولہ پنے کا یہ ایفیڈیوٹ ہے اور اس میں سے میں آپ کو کچھ باتیں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی لگے گا کہ یہ بات صحیح ہے اس میں لکھا ہے صاف صاف لکھا ہے کہ یہ دیش کے لیے کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں پھر آگے لکھا ہے یعنی سرکار نے اپنے سٹینڈ سے یہ صاف کر دیا ہے یہاں کہ روہنگیا مسلمانوں کو بھارت چھوڑ کر جانا ہی ہوگا حالانکہ اس معاملے پر سپریم کورٹ میں اگلی سنوائی تین اکٹوبر کو ہوگی لیکن دیش میں مانو عدکاروں کے چیمپئنز ابھی سے سکری ہو گئے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ روہنگیا انسان ہے آتنکوادی نہیں یہ بھی دلیل دی جا رہی ہے کہ روہنگیا مسلمان ہے اور اسی لیے سرکار انہیں دیش سے نکال رہی ہے یعنی ووٹ بینک کے چکر میں دیش کی سرکشہ سے سمجھوتا کرنے کی صلاح دی جا رہی ہے ورش دوہزار بارہ اور تیرہ میں روہنگیا مسلمان عوید طریقے سے بھارت میں داخل ہوئے تھے اگر تب سرکار نے سختی کی ہوتی تو یہ لوگ بھارت میں داخل ہو ہی نہیں پاتے یہاں آپ کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ روہنگیا مسلمان کن حالات میں بھارت میں داخل ہوئے اور کیسے یہاں پر آئے دوہزار بارہ میں روہنگیا لوگوں کے خلاف مائنمار میں ہنسا شروع ہوئی تھی مائنمار کی سینہ نے ان کے گھروں اور زمینوں پر حملہ کیا تھا جس کے بعد انہیں مائنمار چھوڑ کر بھاگنا پڑا روہنگیا بانگلا بولتے ہیں اور اس لیے ان میں سے بہت سے لوگ بانگلہ دیش کی طرف بھاگ گئے شروع میں بانگلہ دیش کی سرکار ان کے پرتی نرم تھی لیکن جیسے ہی روہنگیا لوگوں کی سنخیہ بڑھی بانگلہ دیش نے بھی انہیں مدد دینی بند کر دی ہزاروں کی سنخیہ میں روہنگیا ناوے میں سوار ہو کر شرن مانگنے کے لیے اس کے بعد انڈونیشیا چلے گئے انڈونیشیا نے انہیں کھانا تو دیا لیکن انہیں اپنی زمین پر شرن نہیں لینے دی جب ان کے لیے تمام دروازے بند ہو گئے تو وہ بھارت کی طرف مڑ گئے دوہزار تیرہ تک بانگلہ دیش نے روہنگیا مسلمانوں کے لیے اپنے دیش کے انٹری پوائنٹس بند کر دیئے تھے اس کے بعد روہنگیا کئی عوید راستوں سے بھارت میں داخل ہوئے اور پھر عوید روپ سے انٹری کرنا کتنا آسان کام رہا ہوگا اور اب یہی روہنگیا لوگ دیش کی سرکشہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکے ہیں آج سرکار نے راشتے سرکشہ پر آئے اس خطرے کو پوری طرح ختم کرنے کی کوشش کی ہے کیا جو چوری چھپے بھارت میں ٹھکانہ لینے آئے وہی دیش کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکے ہیں یہ سوال کیندر سرکار کے سولہ پنوں کے اس حلف نامے سے اٹھا ہے جو آج سپریم کورٹ میں داخل ہوا ہے اپنے حلف نامے میں کیندر نے یہ صاف کر دیا ہے کہ روہنگیا بھارت کی سرکشہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور روہنگیا سے ہمدردی کے بہانے پاکستان آتنفادیوں کی نئی فوج تیار کر رہا ہے ویسے ہوم مینسٹری کو جو بھی ایفیڈیوٹ فائل کرنی کی وہ ایفیڈیوٹ کے بارے میں آپ سب کو جانکاری ہے اب جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ کوٹ کے لیوارا فیصلہ ہونا ہے کیندر سرکار نے روہنگیا مسلموں پر جو روک دکھایا ہے وہی بات مسلم دیش بانگلدیش بھی مانتا ہے بانگلدیش نے آج کہا ہے کہ وہ بھی نہیں چاہتا کہ روہنگیا مسلمان اس کے دیش میں رہیں جو دیکھا ہوں فری سوس料 شکVES سب کی بھائی لوگ چاہتا ہے او آج wow جو کرنی چافی گروب آدھا ہوں ہم آج تیراxton کی بگری جوش możli یعنی جنہیں بانگلہ دیش خطرہ مانتا ہے جنہیں چین پنہ دینے سے ڈر رہا ہے جنہیں مہمان بنانے سے پاکستان نے بھی اب ہاتھ کھڑے کر دیا ہے انہیں مانا ودھکار کے آر میں بھارت میں بسانی کی کوشش ہو رہی ہے میں سب اتنا ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں اور ہم جاننا چاہ رہے ہیں دیش بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ کتنے روہنگیا کو ٹیروریزم کے کیس میں پکڑا گیا ان کے نام پیش کر دیجئے لیکن ایسے لوگوں کو اب ذرا یہ تصویر بھی دیکھنی چاہیے یہ ہے القاعدہ کا آتنگبادی شمیون رحمان جسے آج دلی پولس نے پکڑا ہے سیریا میں لڑ چکے اس آتنگبادی کو اب ذمہ داری دی گئی تھی ہندوستان میں رہ کر روہنگیا مسلم کو میامار سینہ سے لڑنے کے لیے تیار کرنے کی وہ پہلے یہ دلی آیا یہاں یہ کچھ اپنے ڈاکومنٹس مگر اس کو جو انداز تھا کہ کچھ لوگوں سے اس کو ملنا تھا کچھ لوگوں سے اس کی باتچیت چل رہی تھی اور اس کا پرپس تھا بیسکلی مزورم یا مانیپور میں بیس سٹ کرنا جہاں پر لوکل لڑکوں کو ایڈنٹیفائی کرے گا لوکل مسلم یوٹس کو اس کو ایڈنٹیفائی کرنا تھا ریکروٹ کرنا تھا اور ان کو مینا مار بھیجنا تھا یہ آتنگبادی تو اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پایا لیکن نجانے کتنے روہنگیا مسلمانوں کو اس نے کٹر بنا دیا ہو اور ان سب کے پیچھے بھی پاکستان ہی ہے نہیں برداشت کرتے فون کے آنسو رو رہے ہیں ہمارے دل جب یہ تصویریں دیکھتی جا رہی ہیں جس طرح برما میں اراکان کے مسلمانوں کا قتل ہوا اور ہو رہا ہے اور ہر سال جس طرح ان کو آگ میں چلایا جا رہا ہے بسنیوں کی بستیاں آگ میں چلا کر خاکستر کی جا رہے ہیں کیا گناہ ہے کیا گنجرم ہے فرما کے مسلمان کا اب یہ سمجھ لیجئے کہ حافظ سعید جیسا آتنگ کی روہنگیا مسلمانوں کا ہمدرد کیوں بن رہا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی آتنگ کی سازش ہے خوفیہ ایجنسیوں کے مطابق حافظ کے آتنگ کی سنگٹھن لشکر اے تیبہ نے تھائیلینڈ اور میامار کے بورڈر پر کیمپس بنوائے ہیں لشکر ان کیمپس میں جہادی روہنگیا کو آتنگ کی حملوں کے لیے تیار کر رہا ہے اور اس کے لیے پاکستان کے خوفیہ ایجنسی آئیس آئی لشکر کی مدد کر رہی ہے آئیس آئی کے مدد سے میامار میں روہنگیا آتنگواگیوں کے گھر حرکت الجہاد اسلامی عراقان کو ٹریننگ دلائی جا رہی ہے پاکستان کو ایران نے حرکا دیا ایک دو بار تو پاکستان کو لگ رہا ہے کہ وہ جو اسلامی یونٹی جو ڈھونڈ رہا تھا اسلامی بوم اسلامی یونٹی اسلامی کنٹریز وہ سب ان کو اگر وہ سب ان کے چلا گیا تو پاکستان تو بلکل مارجنلائز ہو جائے گا ایک چائنہ ہی رہے گا اس کا ایلائی پھر ڈیو ایسے نے بھی اس کو مارجنلائز کر رہا دیرے دیرے تو پاکستان کو میرے خیال سے اب اسلام کارڈ پھر پلے کرنا شروع کیا ہوگا دیش کے بہت سے حصوں میں روہنگیا عوید روپ سے رہ رہے ہیں دعویٰ ہے کہ جمہوں میں پانچ ہزار سات سو رہنگیا مسلمان رہتے ہیں لیکن یہاں اس سے بھی کہیں زیادہ روہنگیا ہو سکتے ہیں جمہوں کے روہنگیا بستی میں جب زی میڈیا پہنچا تو یہ لوگ خود کو رفیجی بتاتے ہوئے یوین کا کارڈ دکھانے لگے ہم کو کچھ نہیں دیا بس انو سیار کی طرف سے بکاسپورت سے ایک کارڈ دیا تھا یہ در ہی ہے فرید آباد کے مجھےڑی گاؤں میں رہنے والے روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں یہاں ٹھیکے داروں نے ان کے لیے انتظام کیا ہے اور پیسے لگائے ہیں اور بینا پیسے چکائے یہ لوگ یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے زی میڈیا کے ٹیم نے جب جانچ کی تو پتا چلا کہ یہاں ٹھیکے دار ہی سب کا مالک ہے یہ ادھر سے جب آتے ہیں اپنا دیش سے تو ایک بندے گانے کا دس ہزار روپے خرچہ ہوتا ہے ہمارے دیش مانے کا تو جو ان کا خرچہ ہوتا ہوئے ہم ادھر اس کا پیسہ دے دیتے ہیں تو یہ تھوڑا کبارہ بین لیتے ہیں تو اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے کڑ جاتے ہیں یہ برما سے آتے ہیں تو ادھر آنے کیا آتا ہے اپی لوگ کا ٹھیکے دار نہیں ادھر کا ہی کوئی بندہ لے کاتا ہے تو اس میں یہ خرچہ ہو جاتا ہے ان کا پاس گریب آدمے کیا کریں گے ویچارہ اپنا ایسے ہی گزارہ کر رہا ہے یعنی یہ ٹھیکے دار چند روپیوں کے لالچ میں دیش کی سرکشہ سے کھلوار کر رہا ہے ان جھوپڑ پٹیوں میں بجلی پانی سے لے کر جینے کے لیے ضروری ہر ایک آدھاربود سوگدھا موجود ہے سرکاری زمین پر قبضہ کر کے ان لوگوں کو یہاں بسا دیا گیا ہے لیکن شاید آز پاس کے لوگوں کو نہیں پتا کہ روہنگیا صرف سمسیہ نہیں ہے بلکہ یہ دیش پر من رہا تھا آتنک کی خطرہ ہے سوال ہے کہ کیا مانا ودھکار کی آڑ میں آتنک وادیوں کی پیروی کی جا سکتی ہے اور کیا آتنک کا ایجنٹ بنے ان لوگوں کے نام پر کمیونل سیاست بند ہوگی فرید آباد سے امید پرکاش اور جمہو سے راجو کیرنی کے ساتھ منی شکلا زی میڈیا ڈلی دنیا میں کوئی بھی دیش اپنی سمپربھوتا کی رکشہ کے لیے باہر سے آنے والے لوگوں کو انٹری دینے سے انکار کر سکتا ہے یہ ہر دیش کا ادھکار ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ بھارت کو بھی اس بات کا پورا ادھکار ہے بھارت ایک بہت بڑی آبادی والا دیش ہے بھارت میں سنسادھنوں کی بہت کمی ہے آنے والے دس ورشوں میں سنسادھن لگاتار کم ہوتے جائیں گے اور ہماری آبادی بڑھتی جائے گی بھارت سن دو ہزار چوبیس تک دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا دیش بن جائے گا اور ایسے حالات میں بھارت کے لیے چنوٹیاں بڑھتی چلی جائیں گی بھارت کو ایک سوست شکشت اور جاگروک سماج بننا ہے اور اپنے ناغریکوں کے حطوں کی رکشہ بھی کرنی ہے اس کے لیے جو کچھ بھی ضروری ہو وہ ہر قدم اٹھانا چاہیے بہار سے آئے لوگوں کو لے کر بھارت میں کوئی کنفیوجن نہیں ہونا چاہیے لیکن دربھاگے کی بات یہ ہے کہ بھارت میں اب بھی ایسے نیتا اور پارٹیاں موجود ہیں جو اس مدے پر بھی راجنیتی کرنے سے باز نہیں آتے ڈی ای نے میں اب ایک بریک کا وقت ہے اور اس بریک کے بعد ہم آپ کو زیرو کے بارے میں بتائیں گے یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ شونے کو بھارت کی سب سے بڑی خوج کا جاتا ہے لیکن اب دنیا کو شونے کی صحیح عمر کے بارے میں پتا چل گیا ہے بریک کے بعد یہ پوری خبر دیکھ کر آپ کو اپنے بھارتی ہونے پر گرب ہوگا